ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَحْبِ الْعَالَبِينَ مِمْبَرِ نُورِ پر جلوہ فروز مقدس علماء کرام وشورہ اسلام تمام سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم ادراد آج کا یہ روح پرواز اجلاس جامعہ شکوی مدارس گھتیانے کا سالانہ اششف الانبیاء کان کرنس منقض ہے یہ سب باغو بہار کو سجانے میں جو کاویشیں ہیں جو مہنتیں ہیں وہ ہم سب کے سر پرس حضرت علامہ مولانا الحاج محمد حاشم صاحب قبلہ الشفی بانی و محتمی و سر براہِ علی جامعہ اششف المدارس کے رات دن دن مہنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج یہاں سے اششف الانبیاء کان کرنس میں مہتو میں اششف کا جھمہ جان فائدان پرستہ ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ میں سمجھتا ہوں سب سے بہتر لامکہ کی منصر قبور کرنے والے پیغمبر آؤ اسی رسولِ حاشمی کی بارگاہِ بے کسپنا میں خیراجِ عقیدت کی پیش کریں باوادِ بلند میں اللہ حکمت صلی اللہ سیدنا شکیئنا باولانا محمد مبارک صلی اللہ صلات و صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جب درود پہنے کا کہا جائے یا آپ میرے نبی کا نام لیں یا سنیں تو تلتی گہرائیوں سے اپنے نبی پر درود پہا کریں کیونکہ ہمارا اور تمہارا یقین ہے یہ عقیدہ ہے کہ مدینے والا آقا ہمارے تمہارے درود و سلام کو سمات کرتا ہے میرے آقا شاہد فرماتے ہیں کہ سنو حدد موسیٰ پیغمبر اللہ کے قلیم ہے وہ پہ تیس سو کلو میکر کی دوری سے چھوٹی کی آواز کو سمات کرتے ہیں اور میں اللہ کا حبیب پن کر کے آیا ہوں جب میں اپنی ماں آمنہ کے شکم مبارک میں تھا تو لوے محفوظ پر چلنے والے قلم قدرت کی آواز کو سمات کیا کرتا تھا تبی تو عقیدے کی جان سنیت کی پہچان امام احمد وآخان کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے بہت اچھا سننے والے وہ قلم قانے لالے کرامت پہ لاکھوں سبا سبا اللہ سبا اللہ باچان پہ لاکھوں سلام شم بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام بہت اچھا یہ کوئی الیکٹرانیک دور ہے ترقی آفتہ دور ہے یہ الیکٹرانیک دور ہے مشینی دور ہے برسرے رفتار چلتی ہے جہاں سے جوٹے ہیں سڑکوں پر چمکی کار چلتی ہے مگر سائن سے حیرہ ہے فقیروں کی سواری پر جا کہنے بہت اچھا فقیروں کی سواری پر وہ جس دیوار پہ بیٹھے ہو وہ دیوار چلتی ہے بہت اچھا مہ جاننا نعرے تکبیل دارئی رسالت عصبت اولیاء اکرام مگر سائن سے حیرہ ہے فقیروں کی سواری پر وہ جس دیوار پہ بیٹھے ہو وہ دیوار چلتی ہے جس دیوار پہ بیٹھے ہو وہ دیوار چلتی ہے مہتر مدرات اس مدر سے کن نسبت جو ہے وہ سید مہدوم اشرف شہنگیر کہ چھاوچویر احمد اللہ لی کی ذات پاک سے نسبت ہے جب حضرت نے سنگے بنیاد رکھی تو آپ کے نام کا وسیلہ لیا آپ کے نام پر اشف المدار اس کی بنیاد رکھی ہرے ہو مدوم اشرف جب اکبر تو اولاد لینا ہوا تو اولاد لینے کیلئے اکبر نے کسی میک کل کالیت کا رکھ نہیں کیا کسی طبیب کے پاس نہیں گیا کسی حکیم کے پاس نہیں گیا کسی دنیا دار کی بارگاہ میں نہیں گیا بلکہ اللہ کے ولی حضرت سلیم چشتی کی بارگاہ میں فتح پورشی کری جاتا ہے اور کہتا ہے حضور والا دعا کر دیجئے مجھے اولاد رنینہ اللہ عطا فرما دے آپ نے دعا کی دعا کے کچھ دنوں کے بعد ایام مکمل ہوتے ہیں زمانہ گزرتا ہے اکبر کے گھر میں چاند جیسا بیٹا پیدا ہوتا ہے اکبر نے اس کا نام سلیم رکھ دیا اس دنوں کے بعد لے کر کے چلا حضرت کی بارگاہ میں فتح پورشی کری بہنستا ہے اور کہتا ہے حضور والا یہ میرا بیٹا ہے اس کا نام میں نے سلیم رکھا ہے اللہ کے فلی کامل سلیم چشتی مسکرا کر کے ارشاد فرماتے ہیں اے اکبر لفظ سلیم کے ساتھ ساتھ اس کا نام لفظ جہنگیر ایک نام اور بڑھا دو جہنگیر رکھ دو سلیم اکبر نے کہا حضور یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ سلیم اس لیے رکھا تاکہ زمانہ جان جائے کہ آپ کے پر وزیرے سے جو دعا کی گئی تھی آپ نے دعا کیا تھا مجھے اولاد ملی تاکہ زمانہ جان جائے کہ اکبر کو جو اولاد ملی ہے حضرت سلیم چشتی کی دعاوں کی وجہ سے ملی ہے تو ولی کامل کہتے اکبر تمہیں نہیں معلوم ہے جب میں نے تمہارے پیٹے کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا تو میں نے اپنی دعا میں مقدوم اشرف شہنگیر کا فصیلہ لگایا تھا کہ اے اللہ تاجی الحاجات مجیب الدعوات رقب العرباب اے میرے مولا مقدوم اشرف کے صدقے میں اکبر کو اولاد نرینا حان اللہ اے اللہ وسیلے سے اللہ نے میری دعا کو قبول فرما کہتا تبھی تجھے اولاد عطا فرمائی کہ ایک بار وسیلے دعا میں وسیلہ لیا جائے تو وہ اولاد ما ہو جائے اور جس مدرسے کی بنیاد حضرت کے وسیلے پر رکھ دی گئی ہو حضرت کے نسبتوں سے جھو کر رکھ دیا گیا ہو تو پھر کیوں نہ اس مدرسے میں مقدوم اشرف دفید سابن بھادوں کی طریقے پرستہ ہوا نظر باچہ اللہ باچہ اللہ باچہ اللہ سب سے پاک بہے اللہ صلی 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 اللہ علیہ وسلم رب ارشاہ فرماتا ہے تحقیق کیا اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب واقع نہیں ہے صرف آپ یہ سمجھ لیں مدینے میں گمبتِ خدرہ میں رسولِ کائنات کی جلوہ گری ہے کچھاؤ جا میں مکتوم اشرف چمکے اجمیر میں غریب نواد چمکے یہ کیسے کہا یہ تعلق ہے یہ نسبت ہے یہ تعلق چمک رہا ہے وہاں نبی کا نور چمک رہا ہے اجمیر میں عطا رسول چمک رہا ہے وہاں نبی کا نور چمک رہا ہے اور کچھاؤ جا میں نہ علی کا نبی کا لال چمک رہا ہے تو میں آپ سے بتا دینا چاہتا ہوں یہ کمکمیں دیکھ رہے ہیں ان میں آپ کو رنگ نظر آ رہا ہے یہ کمکمہ میں الگ الگ رنگ نظر آ رہے ہیں تو آپ کہیں گے ان کا یہ کرنٹ کا رنگ ہوگا مگر جب ہم نے پاور ہاؤس میں معلومات کی کہ یہ بتاؤ جئی سے پوچھا گیا انجینئر سے پوچھا گیا کرنٹ بنانے والے سے پوچھا گیا آپ کتنے رنگ ڈالتے ہیں کہ اس میں الگ الگ نہ رنگ نظر آتے ہیں کہیں پیلا جلتا ہے کہیں نیلا جلتا ہے کہیں سفیج جلتا ہے کہیں پہنگنی جلتا ہے کہیں گلابی جلتا ہے کہیں کس طریقے کا جلتا ہے کتنے کررڈ ڈالتے ہیں تو کہاو کوئی کلر نہیں راک کرنٹ بغیر کلر کا ہے اس میں کوئی رنگ نہیں ہے بغیر کرنٹ بغیر رنگ کا چلا پاور ہاؤس میں آیا آپ کے مہلے کے ٹرانس فارما میں آیا وہاں سے آپ کے گھر میں آیا کھولڈر پہ آیا کوئی رنگ نہیں تھا جیسے ہی بلوے لگایا رنگ نظر آنے لگا سمجھ دار نے کہا حضرات یہ کرنٹے کا رنگ نہیں ہے یہ تو بلوے کا رنگ ہے یہ تو بلوے کا رنگ ہے بات سمجھ میں آگئی جب نورانی کرن گمبتے خضرہ سے چلا تو کسی کلر کا نہیں تھا مگر جب حضرت حسن مجتبہ نے لیا اپنا رنگ ملا دیا شہید ایازم نے لیا اپنا رنگ ملا دیا زینو الابدین نے لیا اپنا رنگ ملا دیا امام باکر نے لیا اپنا رنگ ملا دیا برس ایازم نے لیا اپنا رنگ ملا دیا غریب نوار نے لیا اپنا رنگ ملا دیا حجہ خطبت دین بختار کا کی نے لیا اپنا رنگ ملا دیا زندہ شمہ دار نے لیا اپنا رنگ ملا دیا حری سے دیوانے لیا اپنا رنگ ملا دیا شعب البطولہ نے لیا اپنا رن ملا دیا سرکار محرارہ نے لیا اپنا رن ملا دیا تائتار پیل گرام نے لیا اپنا رن ملا دیا آخی سر جدی نے لیا اپنا رن ملا دیا بابا بہوتی نے لیا اپنا رن ملا دیا مولا ورش جائل آبادی نے لیا اپنا رن ملا دیا حضرت اے مسود اے غازی نے لیا اپنا رن ملا دیا حضرت اے خار حضرت اے مکتوم شاہی آلا نے لیا اپنا رن ملا دیا اپنا رنگ ملا دیا مفی اعظم نے لیا محبت سے اعظم نے لیا اپنا رنگ ملا دیا فائد رسول اللہ ہے اور پالب سورت ولی اللہ ہے بہت اچھا ناری تکبیل ناری رسالت عظمت نور مصطفی اشرف الانبیاء کانفرنس جشن دستار فضیلت الجانت الاسلامی اشرف المدارس گتیانا بہت اللہ ماشا بہت کران فائد رسول اللہ ہے اور پالب سورت ولی اللہ ہے نہ ہم کرانت کو چھوڑیں گے اور نہ ہم بلب کو چھوڑیں گے وما توفیقی الا باللہ استغفراللہ ربی من پلے سمیو واتو بھی لسلام علی